نیوز اور میں اس وقت موجود ہوں محمد علی سامل کے ساتھ جو کینیڈیٹ ہیں ہمارے حلقے کے اور ادھر گولے والی میں ہیں اپنے کمپنے کے سلسلے میں سوال تو کافی تھی لیکن ٹائم کی قلت کی باعث ہم اس کو شارٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو سوال ہے کہ آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی سیاست میں آنے کی اور اتنی لیٹ انٹیکیوں کی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گولے والی نیوز کی توسط سے بہت بہت اسلام علیکم نہ صرف گولے والی میں رہا ہے گولے والی نیوز جو ہے وہ پورے تحصیل قیدہ آباد اور پورے خوشاب میں دیکھا جاتا ہے تو اہلیان خوشاب کو اسلام علیکم رہا سوال لیٹ انٹری کا تو یہ لیٹ انٹری نہیں ہے ہمارے خاندان کی جو انٹری ہے وہ نائنٹین ایڈی فور سے چلی گا رہی ہے خدمت کا جو سفر ہے وہ تقریباً پینتیس سے چالیس سال پر مشتمل ہے لیکن چاچا نیم کی نمائندگی کے بعد ان کی ایک اس دور کے بعد جہاں پہ اصل معنوں میں عوام کے خدمت ہوئی بڑا گیپ آ گیا ہم نے بھائی عمر اسلام کو بڑا موقع دیا کہ بیس سال وہ نمائندگی کریں اور جو حق ہے جو عوام کا ہمارے خاندان پر حق ہے نمائندگی کا نہیں خدمت کا عمر اسلام صاحب نے سمجھا کہ نمائندگی کا حق ہے لیکن اصل میں جو ہمارے گھر کی اصل چیز ہے وہ ہے خدمت سو نمائندگی وہ کرتے رہے ہیں میں وہ خدمت کا حق ادا کریں تو آپ ایک بہت اچھے انکر بھی رہے ہیں تو صحافت پر سیاست کو ترجیح کیوں دی میں نے تمام گھٹروں کے پانی پیئے ہیں یہ ٹی وی چینلز کی سستی شورتیں اللہ پاک نے کرم کیا میرے پر کرم نوازی کی لیکن وہ بے معنی ہے اصل پیار اصل مقام وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں ہیں اپنی عوام کے اپنی برادریوں کے بیچ میں اپنی سنگت کے بیچ میں ہیں سو ٹی وی پہ بیٹھ کے جب کیمراز آن ہوتے ہیں لائٹے آن ہوتی ہیں کنڈیشن روم میں آپ کو بیجلی بھی نہیں جاتی تو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اصل یہ ہے اور میں اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو صحیح اپنے گھر پہنچ جاؤں تو میرا خیال ہے اس کو بھولا نہیں کہنا چاہیے اچھا تو جو پرانے ساتھی ہیں ملک نعیم عوان کے تو وہ کافی کنفیوجن کا شکار ہیں کہ آپ بھی میدان میں اور عمر اسلام عوان بھی تو ان کو کیا تو اصل جو ملک نعیم عوان کا حقیقی سیاسی جنشین آپ ہیں جو ملک عمر اسلام عوان یہ کلیر کر دیجئے گا اپنی طرف سے انہوں نے سوال بہت اچھا کیا نام کے بھائی آپ کا سنواللہ خان نے بڑا اچھا سوال کی ہے بڑا آسان جواب ہے ساروں کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے تو دوسرا جو مارے چرمین گولے والی اکرم خان نیازی کیا ان سے آپ کی کبھی ملکات ہوئی اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بہت جلد آپ کو جوائن کر رہے ہیں کہ اس خبر میں صداقت ہے جی بلکل اس خبر میں جہاں تک مجھے پتہ ہے کوئی صداقت نہیں ہے شام کا وقت اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں ابھی تک ان سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی میں جانتا ہوں کہ اکرم خان نیازی صاحب نہائیت نظریاتی آدمی ہے اور جو بندہ نظریے پر قائم رہے اس کے لیے کینڈریٹس کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ اکرم نیازی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہیں اب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کام تھا کہ ان کو بٹھا کے ان کو کامفرٹ زون دیتی نہیں دیا گیا لیکن یہ آپ عمر اسلام صاحب سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انہوں نے صرف گولے والی میں نے ہر جگہ پہ پی ٹی آئی تباہ کی ہے لیکن میں چونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا خواہش مند تھا لاکھ روپیہ جمع بھی کرایا جب میرا انٹیویو ہوا لاہور میں کبھی ریکارڈ کے لیے آپ صاحب کے لیے اس میں جانگی ترین بھی تھے امران خان بھی تھے اور علیم خان بھی تھے پہلے ذلفقار خوصہ کو جوائن کرایا گیا اس کے بعد افتاری تھی شوکت خانہ میں پھر جنرل ساہی کے گھر یہ سارے تشریف لائے تو اوہدہ جب مجھ سے بات ہوئی تو جانگی ترین صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس بڑا وقت ہے آپ کی عمر اٹھتی سال ہے تصویر کے چاہنے کا جب وقت آیا تو میں نے کہا کہ نہیں میں معذر چاہتا ہوں میں نے الیکشن لڑنا ہے تصویریں نہیں کے چاہنے تصویریں وہ لوگ کے جاتے ہیں جو بعد میں شاید بیٹھ جائے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو کسی اور سیاسی پارٹی کی طرف سے آپ کو شمولیت کی دعوت دی گئی جی بالکل یہاں تھا کہ قانون لیگ کی طرف سے بھی شمولیت کی دعوت تھی اور باقی دیگر پارٹی جو ہیں ان سے بھی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹوں کا امین ہوتا ہے وہ پارٹیوں کا محتاج نہیں ہوتا جو برادری اور جو سنگت کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ پارٹیوں کے مرونے منت نہیں ہے گو کے نظریہ پہ یقین رکھنا چاہیے نظریہ کے ساتھ چلنا چاہیے لیکن ہر بندے کا اپنا نظریہ اور میرا نظریہ ہے کہ میرے حلقے کی جو عوام ہیں میں ان کی خدمت کروں پارٹی کے ٹکٹ پہ آکے آپ نمائندے بن جاتے ہیں آپ خدمتگار نہیں بنتے مجھے خدمتگار رہنے دیں اور باقی لوگوں کو نمائندہ رہنے دیں پنجاب کے تقریب پسماندہ ترین اسلام میں شامل ہوتا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو اقدادار دیا تو کون سے مسائل جو آپ کے سب سے پہلی درجی میں ہوگئے سچ پوچھوں تو آپ کو کیمرو آف کرنا پڑے گا لیکن اب آپ سچ سنیں کہ خوشاب پورے پاکستان کے پسماندہ ترین زلوں میں کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے پی ٹی آئی ایک اپوزیشن کی پاکستان کی اپوزیشن کی بڑی جماعت دوسری بڑی جماعت تھی لیکن آپ کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ عمر اسلم صاحب کے جو سون کے تین نمائندے تھے بلدیات کے ان ساروں نے نون کے نمائندے کو ووٹ ڈالا یہاں پہ جتنے بھی نمائندے رہے ہیں سارے کے سارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں بلدیات کے کوئی عمر اسلم کے ساتھ جو ووٹرز تھے انہوں نے ووٹ ڈال دیے سنگوں کو جو کہ نون کے کینڈیٹس تھے اور اسی طرح جنہوں نے سمیرہ کو ووٹ ڈالے وہ بھی نون کے کینڈیٹس تھے ٹیوانہ صاحبان کے سارے ووٹ نون کو گئے ساری پی ٹی آئی کے جتنے بھی ووٹس تھے وہ جب بیٹھے ہوں نواز شریف کی چھتری کے نیچے تو پھر آپ کیاں یہاں پہ ہوگا آپ کی اپوزیشن کوئی نہیں جس جس جگہ پہ سٹرانگ اپوزیشن ہوئی ہے جس جس زلے میں سٹرانگ اپوزیشن تھی وہاں وہاں کام ہوئے یہاں پہ مجھا مجھا دیاں بھیڑا ہون دیاں ایک اور لفظ میں آنکھڑیں نہیں چاندہ سچی جڑی گالے اگر اپوزیشن ہون دی کام ہون دے عمر اسلم صاحب چار پانچ سال لاہور رہتے ہیں مہینے ڈیڑھ کے لیے آکے اپنی اپوزیشن کیمپین کرتے ہیں کوئی اپوزیشن نہیں ہے لہٰذا کوئی کام نہیں ہے اسی طرح پی ٹی آئی میں ابھی خالق صاحب یہاں پہ محنت کر رہے ہیں اور اچھی محنت کر رہے ہیں لیکن وہ پچھلا اپوزیشن نہیں لڑے ہوئے تھے جو بندے اپوزیشن لڑتے ہیں جب وہ اپوزیشن مضبوط کریں تو جو نمائندہ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے ایم این ای ایم پی اے اس کو خوف ہوتا ہے کہ یا میں کام نہ کیا تو مجھے ووٹ نہیں ملے گا جب آپ کی اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے نہ پی ٹی آئی کی نہ ایم پی ایس کی نہ ایم این ایس کی تو پھر ہمارے ذلہ میں یہی ہونا ہے چپ کر کے سارے سوئے ہوئے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں کرائے کے مکھانوں میں آکے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور عام سے وہ لڑیں گے اور ہمارے لوگ یہ عوام یہ اسی طرح پسماندگی کا شکار رہیں گے آپ کسی پینل کی طرف سے لڑ رہے ہیں جب آپ کوئی پینل بھی ہے میرا بہت شرونگ پینل ہے میرا پینل میرے چاچا میرے والد اور میرے مانوں کی برادری ہیں اور ایم پی اے ضرور ہم لیں گے وہ ایک سرپرائز ہوگا بات چیز ہماری چل رہی ہے لیکن کچھ چیزیں بات کے لیے رہنی چاہیے تو اللہ خیر کرے گا ایک اچھے پینل کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن پینل کے ساتھ بھی لڑا جاتا ہے ٹکٹس پر بھی لڑا جاتا ہے لیکن اصل الیکشن جب آپ کے عوام میں لوگوں میں آپ کے پرادریوں میں جب دلوں میں محبت ہو تو تب الیکشن بنتا ہے ویسے کوئی پانچ سال کے بعد آکے الیکشن لڑ کے کہہ کہ جی میں بن جاؤں گا ایم این ایم پی ہے وہ نہیں ہو سکتا اچھے کلوزنگ کی طرف جائیں گے تو پی پی پر کیا کرم لائک کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بلکل غلط بات ہے میں بہت سے ایسے اپنے بھائیوں کو جانتا ہوں جو فتح خالق صاحب کے سپورٹر ہیں لیکن وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں حقیقی بھائی ہیں جو کہ کرم الائی صاحب کے ساتھ ہیں لیکن وہ ایم این اے کی سیٹ پر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہاں جس دن پینل بن گیا اوہ جس دن ضرور لائنے ڈرو ہو جائیں گی اور ہم اپنے پروپر دھڑا بازی کے ساتھ اوپر نیچے الیکشن لڑیں گے لیکن فلحال کے گھڑی کسی ایم پی اے کے ساتھ ہماری کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے اچھے تو لاسٹ میں آپ اس میٹنگ کے حالے سے اپنے کیا تأثیرات دیں گے اور گولے والی نیوز کے پلیٹ فارم سے اپنے جو چانے والے ہیں اور ووٹرز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے میرا ووٹر کوئی نہیں ہے میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں آپ لوگوں کا بیٹا ہوں میرا کوئی ووٹر نہیں ہے میں آپ کے آگے گزارش کرتا ہوں ہاں جوڑ کے کہ نہ ووٹر بنے آپ کا حق ہے کہ اپنے نمائندوں سے جنجوڑ کے ان کو اپنا کام کروائیں کیونکہ آپ نے ان کو ووٹ دی ہوئے ہیں وہ آپ کے محتاج ہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں سو میری آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ میرا کوئی ووٹر نہیں ہے میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی نمائندگی خدمت کے نظریے سے کوئی کرنا چاہے گا آپ اس کو ووٹ دیں اگر نمائندگی کرنا چاہے گا کرائوں کے مکانوں میں رہ کے تو خدا رہا اس کو ووٹ نہ دیں وہ آپ کے ووٹوں کا حق دار نہیں ہے شکریہ سار بہت بہت شکریہ گولے والی نیوز کا آپ تمام بھائیوں کا بھی